موسیقی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے تو ایک شب وہاں پر گزارے اور اس طرح ہے کہ گویا اس نے عرش الہی پر خداوند عالم کی زیارت کی ہے یہ ثواب ہے امام رضا علیہ السلام کے روزے کی زیارت کرنے کا کہ اس طرح کہ اللہ تعالی کی عرش الہی پر وہ شخص زیارت کر رہا ہے تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آپ بھی اس جشن میں شرکت کر سکتے ہیں اور اس ثواب کا حصہ بن سکتے ہیں تو ہم دوبارہ اپنے سوالات کی طرف آئیں گے رائلہ کافی سارے سوالات ہیں جو جمع ہوئے ہیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ مامون رشید جو بظاہر تو امام کا حمدرد بنتا تھا لیکن بغز اہل بیت اس کے دل میں تھی تو وقتاً فا وقتاً مناظرے کرواتا رہتا تھا تو دربار میں جو مناظرے کرواتا تھا تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی دیکھیں مناظرے جیسے میں نے ابھی بیان فرمایا کہ امام اس کا مامون بغز رکھتا تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ امام کو نعوذ باللہ ظلیل و رسوہ کرے اس کا اصل مقصد یہ تھا پر وہ کہتے ہیں نا کہ وقتو عز و منتشا وقتو ظل و منتشا کہ خدا جسے چاہے دے عزت جسے چاہے دے زلد تو خدا نے یہ مناظرے کے ذریعے امام کو اتنی عزت بکشی اور لوگ ان کے الٹا حامی ہوتے چلے گئے تو اگر ایک مناظرہ بیان کروں مامون نے ایک منصوبہ بنایا کہ کیوں نہ امام سے مناظرہ ان مذہب کی لوگوں سے کرائے جائے کیونکہ اسے ایسا لگتا تھا اس نے یہ کہا کہ اس کو بہت زیادہ راستہ رکھا جائے کہ ایسا نہ ہو کہ امام تیاری کر لیں اب امام تو وہ ہیں جس کو تیاری کی ضرورت نہیں بلکہ جس وقت سوال کیا جائے اسی وقت یہ نہیں کہتے کہ ہمیں کچھ وقت دے دو یا کل بتاؤں گا امام اسی وقت اس کو اسی کی زبان میں اور اسی کی کتاب سے حوالے دے کر جو ہے جواب دیتے ہیں تو مامون نے ایک منصوبہ بنایا کہ جو بھی آتش پرست ہیں یا ایسائی ہیں یا یہودی ہیں ان سب کے بڑے عالموں سے اس نے کانٹیک کیا مطلب اپنے لوگ بھیجے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے دربار میں ایک مناظرہ کروا ہوں اور سب کو کہہ دیا کہ خوب تیاری کر کے آنا اور اپنے ساتھ جتنے بھی اپنے علماء ہیں جتنے بھی قابل آپ کے مذہب کے لوگ ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے آئیے گا اور یہ اتنا ٹاپ سیکرٹ رکھا کہ جو ہے امام کو پتہ نہ چل سکے تو ایسائی آئے یہودی آئے جو آگ کی پرستش کرنے والے تھے اور بھی اس وقت اور ظاہر ہے رائلہ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں آئے ہوں گے بلکل جو ان کی تو ان کو بلایا گیا اب اس نے جب یہ لوگ آ گئے تو اپنے ایک سپاہی جو محب اہل بیت تھا اس کو کہا کہ آپ تم جاؤ اور ہمارے ولی احد کو بلا کے لاؤ تو اب وہ گھبرا گیا اور گھبراتے ہوئے امام کی خدمت میں پیش ہوا امام سے بات سلام عرض کی کہ مولا آپ کو معمول نے اپنے دربار میں بلایا ہے تو امام کہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ اتنا مرجھایا وہ کیوں ہے وہ کہتے ہیں مولا آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کس لیے بلایا ہے مولا نے کہا کہ کیا تمہیں میری علم پہ یا میرے امام ہونے پہ شک ہے کہا نہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ اس امام کہتے ہیں کہ مناظرے کے لیے بلایا ہے پر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم کیوں اتنے پریشان ہو تو وہ کہتا ہے کہ مولا کیونکہ مولا پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ کیا تمہیں میری علم پہ شک ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں مولا میں جانتا ہوں کہ یہ آپ سے محبت تو نہیں کرتا پر یہ آپ کو توہین آپ کی توہین کرنا چاہتا ہے تو امام کہتے ہیں کہ تم دیکھنا چہرہ مامون کا دیکھنے والا ہوگا تو اب امام جو ہے اپنی ابا لے کر شان رسالت سے چلے ہیں اب دربار میں آئے اب سارے درباری بیٹھے ہوئے تھے تو امامون نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کوئی بھی ان کی تعظیم کے لئے اٹھے نہ پر وہ جلالت ایسی تھی امام کا روب ایسا تھا جب دربار میں امام آئے ہیں تو جو کھڑے تھے وہ کھڑے رہے گئے اور جو بیٹھے تھے وہ اٹھنے پہ مجبور ہو گئے تو اس طرح امام دربار میں لائے گئے اور امام نے کہا کہ ہمارا ہماری جو کرسی ہے وہ مامون کے تقصے دور کر دی جائے پھر امام آکے بیٹھے اب امام نے بسم اللہ کی کہا کہ آپ سوال پوچھیں گے یا میں پوچھوں آپ اعتماد دیکھیں ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں جہاں علم کی فراوانی ہے شہر علم اور علم کا دروازہ ہم ان لوگوں کے ماننے والے ہیں تو اتنی خود اعتمادی دیکھ کے جو سارے علماء تھے دوسرے مذہب کے وہ کہتے ہیں کہ اچھا کیونکہ ہم اتنے سارے ہیں تو آپ ایسا کیجئے کہ آپ ہی سب سے ایک ایک سوال کر لیجئے اب امام علی رضا پہلے مخاطب ہوتے ہیں عیسائیوں سے کہتے ہیں کہ آپ کا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے تو عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم خدا کو اللہ اپنا رب مانتے ہیں اور عیسیٰ کو ابناللہ یعنی سن آف کورڈ مانتے ہیں تو امام موسیٰ کہتے ہیں کہ میں بھی عیسیٰ کو مانتا ہوں اور خدا کو مانتا ہوں پر میں ابناللہ نہیں عبداللہ یعنی عیسیٰ کو خدا کا جو ہے بندہ مانتا ہوں تو عیسائی کہتے ہیں یہ تو آپ کا عقیدہ ہے ہم تو اس کو نہیں مانتے تو جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہی کی زبان سے نکلوا دوں تو کیا کہیں گے کہ عیسائی بڑے حیران ہوئے تو جناب موسیٰ کے حضرت علی رضا کہتے ہیں علیہ السلام کہ ہاں میں عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا تو ہوں کہ وہ خدا کے بندے تھے پر نماز اور روزے کے بڑے چوڑ تھے پڑھتے تھے پر کبھی کبھی اب جیسے ہی عیسائیوں نے یہ سنا تو بقول ہماری زبان کے ان کو آگ لگ گئی مطلب ان کو بہت ہی غصہ آیا کہ یہ کیسے مسلمانوں کے عالم ہیں جو ہمارے پیغمبر ہمارے خدا کے بیٹے کو اس طرح کہہ رہے ہیں تو جناب امام علی رضا فرماتے ہیں کہ آپ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ عبادت کرتے تھے کہتے ہیں ہاں کہتے ہیں آپ مانتے ہیں خدا کو یاد کرتے تھے تو کہتے ہیں ہاں پوری رات حضرت عیسیٰ مشہول عبادت رہتے تھے دن میں روزے بھی رکھتے تھے اور کوئی ایسا دن باقی نہیں کہ وہ عبادت اور روزے کو چھوڑے ہیں آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ چور تھے تو کہتے ہیں کہ جو عبادت کرتا ہے اسے عبد کہتے ہیں لفظوں کو نوٹس کریے گا کہ عبد جو ہوتا ہے وہ عبادت کرتا ہے ابن عبادت نہیں کرتا تو اس پہ تمام عیسائی جو ہے چپ ہو گئے تو حضرت علی رضا نے کہا کہ اب آپ کا کوئی سوال ہے تو عیسائی کہتے ہیں جو ہمارے مذہب کا بیسک پوائنٹ تھا سن آف گوڈ اسی پہ آپ نے ہمیں کنفیوز کر دیا اب تو ہمارے پاس کوئی سوال ہی نہیں ہے اسی طرح جو ہے ایک اور مناظرہ مجھے یاد آتا ہے آپ کی اجازت ہو تو پیش کریں بسم اللہ بسم اللہ ایک اسی طرح پھر آپ مخاطب ہوتے ہیں یہودیوں سے کہتے ہیں کہ آپ سوال کریں گے اب یہودیوں نے عیسائیوں کا تو دیکھ لیا تھا کہا نہیں مولا آپ ہی سوال کیجئے کہتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ موسیٰ سے موسیٰ سے پہلے کے تمام انبیاء کو آپ مانتے ہیں یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آدم سے لے کے موسیٰ تک جو ہیں وہ نبی تھے اس کے بعد جو تھے جو بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہم اسے نہیں مانتے تو حضرت علی رضا فرماتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ جناب موسیٰ تک ہی خاتم خاتم نبوت ہو گیا کہتے ہیں جی تو کہتے ہیں ایسا کیوں آپ یہودیوں کے عالم سے پوچھا تو ان انہوں نے کہا کہ کیونکہ موسیٰ نے وہ موجزات دکھائے جو باقی نبیوں نے نہیں دکھائے تو میرے آٹھ میں امام کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے حضرت عیسیٰ مردو کو زندہ کرتے تھے خاتم النبیین جو ہیں انہوں نے چاند کے دو ٹکڑے کی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایسے کوئی موجزات نہیں دکھائے باقی نبیوں نے تو اس پہ یہودی فرماتے ہیں کہ کیونکہ ہماری مستند کتابوں میں وہ موجزات ہیں اور باقی نبیوں کے موجزے ہم نے نہیں دیکھے تو جناب امام فرماتے ہیں کہ اچھا تو جناب موسیٰ کے موجزے بھی تو اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھے اگر میں آپ کو آپ کی ہی کتابوں کا حوالہ دے کر ان پیغمبروں کی اگزسٹنس یعنی ان کے ڈسکشن یعنی اس کتاب میں ان کی حوالہ جات کو بیان کر دو تو مان لیں گے کہا کہ ہاں بالکل تو جناب علی رضا فرماتے ہیں کہ ایسی کونسی کتاب ہے جو آپ کے یہاں نہایت ہی مقدس ہے تو یہودیوں کی بہت مقدس کتاب کونسی توریت ہے تو کہتے ہیں کہ میرے جواب سننے سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ توریت کی جو میری تلاوت ہے وہ کیسی ہے اب مناظرے میں یہ ہے کہ جناب موسیٰ ایک جگہ ہے اور آپ کو پتہ ہے دربار جس طرح منظر گشی کی ہے راویوں نے تو دربار کس طرح ہوتے ہیں تو یہاں مطلب کچھ فرسک کا فاصلہ تھا تو آپ نے کہا کہ تو وہاں توریت کھول اس نے توریت کھولی اور یہاں سے امام نے جو صفحہ اس نے کھولا اسی توریت کے صفحے کی اس نے تلاوت کی تو وہ بڑا حیران ہوا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں اور آپ نے وہاں سے اسی صفحے کی تلاوت کیسے کی تو اس نے کہا کہ میں تو مجھے بتائیے آپ نے کیسے یہ کی تو امام فرماتے ہیں کہ اگر دیکھ کے ہی بتاؤں تو میں حجد خدا کیسا سبحان اللہ سبحان اللہ تو اپنے جواب کی طرف امام آئے امام کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے قرآن میں چیپٹرز اور آر ورسز ہوتی ہیں توریت میں آر سبکوک ہے اس میں امام فرماتے ہیں کہ آیت نمبر گیارہ سے لے کے انیس کھول اچھا ہم سب جانتے ہیں کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ مطلب چینج ہو گئی ہیں سوائے قرآن کے خدا نے خود اس کا وعدہ کیا ہے حفاظت کا اب امام جانتے تھے کہ آنے والے زمانے میں کون کون سی آیتیں غائب کر دی جائیں گی تو امام نے بھی مولانا علی رضا رزویکی میں ایک سن رہی تھی کلپ اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے خود گوگل کیا اور وہ اس مناظرے کی آیتیں سرچ کی تو آج تک توریت میں وہ آیت ہے تو امام فرماتے ہیں وہ کتاب کھول اور دیکھ آیت نمبر گیارہ سے لے کے انیس کیا خدا نے یہ نہیں کہا کہ تور سینہ پر ہم نے اپنے بندے پہ وہی نازل کی یعنی ہم نے موسیٰ قلیم اللہ ہم نے کلام کیا تو تور سینہ پہ کس پہ وہی نازل ہوئی تو یہودیوں نے کہا کہ بلکل ہمارا قیدہ ہے کہ حضرت موسیٰ سے تور سینہ پر خدا نے کلام کیا پھر اس کے بعد جناب علی رضا فرماتے ہیں کہ آگے دیکھ لکھا ہے کہ تور سائیر پر ہم نے اپنی تجلی بھیجی اب تور سائیر کون سا پہاڑ ہے اور کس پہ خدا نے اس پہ وہی بھیجی تو یہودی خاموش کہ ہمیں تو نہیں پتا پھر آپ عیسائیوں کی طرف مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے کہ تور سائیر پہ کس پہ وہی آئی کہا ہمارا قیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ پہ تور سائیر پہ وہی آئی تو امام مخاطب ہوتے ہیں یہودیوں سے کہ تمہاری کتاب میں عیسیٰ کا ذکر کیسے ہوا اور اگلی آیت میں کہتا ہے کہ اور ہم تور فاران یعنی جبل فاران پہ اپنی آخری وہی کو نازل کریں گے اب امام فرماتے ہیں کہ جبل فاران جانتے ہو کون سی پہاڑی ہے جبل فاران پہاڑی ہے مکی پہاڑیوں کا سلسلہ اور مکے میں ایک غار ہے غارِ ہیرہ اور آج تک خدا کی قسم کا اکیم آپ کہتے ہیں کہ کسی نے بھی سوائے میرے جدہ امجد محمد کے دعویٰ نہیں کیا کہ ہمیں وہاں وہی ہوئی ہے تو تمہاری کتاب اور جتنی بھی کیا کہتے ہیں انبیاء ہیں ذکر توریت میں ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوب جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم نصہ اور آج ہم اپنے آٹوے امام امام علی رزا علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا جشن منا رہے ہیں اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ضرور آئیے اور جشن کا حصہ بنیے مبارک باد اگر دینا چاہتے ہیں کوئی منقبہ سنانا چاہتے ہیں یا مبارک باد کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے دلی جو ہے خوشی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور آئیے آپ کے فان لائن کول دی گئی ہے ہدایت ٹی وی نے ہمیں یہ پریٹ فارم مہیا کیا ہوا ہے اسی لیے کہ ہم اپنی خوشی کا اظہار کر سکیں جب اماموں کی ولادت بسعادت ہو اور جب غم بنانے کے دن آئیں تو ہم اپنے غم کا اظہار بھی کر سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ چلتے ہیں ہم اپنی چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری بچیوں کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی منقبت سنانا چاہ رہی ہیں جی قصہ اور معصومہ کون سی منقبت سنانا چاہ رہی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ میری ذاتی طور پر بہت ہی پسندیدہ منقبت ہے ویسے تو رائلہ دیکھا جائے تو شاعروں کو عطا ہوتی ہے شاعر ظاہر خود نہیں لکھتے ہیں امام کا بھی قول ہے امام زین اللہ عبدین علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہتا ہے کہ مولا میں نے یہ چند اشار لکھے ہیں تو اس نے جیسے ہی ایک مصرہ کہا مولا نے اگلا مصرہ ادا کر دیا تو وہ بڑا حیران ہوا کہ مولا آپ کو کیسے پتا مولا نے کہا کہ شاعر کے لیے جو جو ایک ایک الفاظ عطا ہوتا ہے وہ ہماری رضا کے بغیر نہیں ہوتا تو ماشاءاللہ ہر منقبت جو ہے میں کہتی ہوں ایک گلدستہ ہے ایک پھول ہیں جو ہے کھلتے رہتے ہیں جی بسم اللہ کیجئے اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد و جل فراجہ اللہ ایک ہے پنجدن پانچ ہے امام بارا ہے ماسو زمد چودا ہے اللہ ایک ہے پنجدن پانچ ہے امام بارا ہے ماسو زمد چودا ہے پہلے امام علی ہے کب جن کا مرتضا اور دوسرے حسن ہے کب جن کا موجت با اللہ ایک ہے پنجدن پانچ ہے امام بارا ہے ماسو زمد چودا ہے اللہ ایک ہے پنجدن پانچ ہے امام بارا ہے ماسو زمد چودا ہے امام بارا ہے ماسو زمد چودا ہے چھوٹے امام علی ہے کب زین اللہ عبدی کہتے ہیں جن کو سید ساجد مومنی اور ایک دل پانچ ہے امام بارا ہے ماسو زمد چودا ہے اللہ ایک ہے پنجدن پانچ ہے امام بارا ہے ماسو زمد چودا ہے اللہ ایک ہے پنجدن پانچ ہے امام بارا ہے ماسو زمد چودا ہے ہے پنجدن پانچ ہے امام بارا ہے ماسو زمد چودا 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 ہے امام بارا ہے امام باران ہے معصوم چودہ ہے اللہ ایک ہے پنجت میں پنچے ہیں امام باران ہے معصوم چودہ ہے ہے مومنوں کے جعفر سادی کے چھٹے با جن کا کلام لگتا ہے کرام کا کلام صادق امام کو تو ہے سچ بھوپنے سکا ہے فقہ چاہری شریعت نے کنا ملائے کے پنجت میں پانچ میں امام باران ہے معصوم چودہ ہے ہے لائے کے پنجت میں پانچے ہیں امام باران ہے معصوم چودہ ہے اور ساتھ امام کو قاضل لگا کملا موسا ہے نام جعفر سادی کے لال کا جو پل پوری زندگی بس قید میں مل رہا تُو قید کو بھی صاحبی ازاد بنانا دیا اللہ ایک ہے پنجت میں پانچے ہیں امام باران ہے معصوم چودہ ہے ہے اللہ ایک ہے پنجت میں پانچے ہیں امام باران ہے معصوم چودہ ہے ہے آٹھوے امام ہمارے علی رضا جن کو امام زامنوں میں سامن لکم کملا روزے میں جن کے ایک ہے دروا زائے شفا ہوتی ہے مریز کم سے ہت وہاں آتا اللہ ایک ہے پنجت میں پانچے ہیں امام باران ہے معصوم چودہ ہے اللہ ایک ہے پنجت میں پانچے ہیں امام باران ہے معصوم چودہ ہے اپنے امام لکم جن کا ہے جواد کرتے ہیں جن کو نام محمد تکی سے تکوہ سے جن کے ہر قرم قوم بدن ہاتھ سبھ نے سبھ بھی آگے کیایا معصوم چودہ اللہ ایک ہے پنجت میں پانچے ہیں امام باران ہے معصوم چودہ ہے اللہ ایک ہے پنجت میں پانچے ہیں امام باران ہے معصوم چودہ ہے دس پھے امام جن کا ہے سبھ جل جلی اللہ کی طرف سے ملا ہے لکب نگی سورت میں جن کے باقت تھا اس نے معصوم چودہ ہے سیرت میں جن کے آگے نظر سیرت نبی اللہ ایک ہے پنجت میں پانچے ہیں امام باران ہے معصوم چودہ ہے اللہ ایک ہے پنجت میں پانچے ہیں امام باران ہے معصوم چودہ ہے نگی عربی امام حسن جن کا نام ہے اور عسکری لکب ہے شاہ خاص و آم ہے یعنی خدا ہے خوچ کا جو انتظام ہے سبھ جل کے ہاتھ میں ہے یہ نکال کا نام ہے اللہ ایک ہے پنجت میں پانچے ہیں امام باران ہے معصوم چودہ ہے اللہ ایک ہے پنجت میں پانچے ہیں امام باران ہے معصوم چودہ ہے امام باران ہے معصوم چودہ ہے جو اپنے نام سے ہے پیامبر کی آدگاہ ایک برس پسے جو برس پسے خدا سے ہے امام باران ہے معصوم چودہ ہے اللہ ایک ہے پنجت میں پانچے ہیں امام باران ہے معصوم چودہ ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے پنجت میں پانچے ہیں محمد وجل فراجہم جیتی رہیے سلامت رہیے بہت خوبصورت منقبت خوبصورت ادائیگی تو کسہ بیٹا باشا اللہ ظاہر ہے آپ لوگوں کا سکول ہوتا ہے معصومہ آپ کا بھی سکول ہوتا ہے تو کس وقت آپ کو ٹائم ملتا ہے کس کی تیاری کی جائے اگر میں سچ پروت زیادہ جب میں لوگ لائی پروگراماتیں تو زیادہ ہی ہوتی نہیں ہے تیاری نہیں ہوتی آپ بغیر پریکٹس کے پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ جب آپ پریکٹس کر کے آئیں گی تو پھر کیا شاندار آپ پڑھیں گی چلیں خدا وندی علم آپ کے اور توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ اسی طرح احمد اہل بیت علیہ السلام کرتی رہیں تو ناجرین محترم ہم منا رہے ہیں امام رضا علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا جشن اور آئم اے کرام کے جو جو بھی قول ہماری زندگی میں ہم جو پڑھتے ہیں ان پہ ہم ریسرچ کرتے ہیں ہر قول کی جو ہے کوئی نہ کوئی لوجک ہوتی ہے ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے مرحلے آتے ہیں بہت ساری ایسی پریشانیاں آتی ہیں جب انسان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا لیکن انہی آئم اے کرام کی جب زندگی پر نظر ڈالی جائے ان کے اقوال پر نظر ڈالی جائے تو ظاہر ایک قوت ملتی ہے ایک طاقت مل جاتی ہے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں ہم پریشانیوں سے گھبرانے والی قوم نہیں ہیں اتنا بڑا سہارا اہل بیت علیہ السلام کا ہماری زندگیوں میں موجود ہے تو ایک قول ہے امام کے تو ہر قول بہت ہی خوبصورت بہترین لیکن یہ جو مجھے ذاتی طور پر یہ قول ہے امام رضا علیہ السلام کا وہ میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی دور ہونے کے باوجود جو شخص بھی دور ہونے کے باوجود میری قبر مبارک کی زیارت کرنے آئے تو روز قیامت میں تین جگہ اس شخص کی مدد کروں گا دست گری کروں گا اور قیامت کی جو ہولناکی ہوگی اس سے نجات عطا کروں گا نمبر ایک ہے کہ جب لوگوں کے نام آمال دائیں اور بائیں ہاتھوں میں تقسیم کیے جا رہے ہوں گے بہت سخت مرحلہ ہوگا میزان اللہ تعالیٰ کا بہت سخت ہے ایک ایک نختے کے برابر اللہ تعالیٰ حساب دے رہا ہوگا لے رہا ہوگا ظاہر اللہ کا حساب سے میں کہتی ہوں بہت ڈرنا چاہیے اللہ کے میزان سے بہت ڈرنا چاہیے کیونکہ اللہ عادل ہے تو اس وقت انشاءاللہ تعالیٰ امام رضا علیہ السلام ہماری مدد کرنے کے لیے آئیں گے ظاہر امام رضا علیہ السلام کا درجہ دیکھئے کہ کیا ثواب ہے امام رضا علیہ السلام کے روزے کی زیارت کرنے کا کہ جب دائیں اور بائیں ہاتھوں میں آمال دیے جا رہے ہوں گے تو اگر خدا نہ خاصہ خدا نہ خاصہ ہمارے آمال میں کچھ کمی بیشی ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ امام رضا علیہ السلام ہماری ضرور مدد فرمائیں گے دوسری جگہ کہتے ہیں پل سرات سے جب انسان گزر رہا ہوگا مشکل ترین سفر کہتے ہیں کہ تلوار سے زیادہ تیر اور بال سے زیادہ باریک وہ پل ہوگا جو پل کو پار کر جائے گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں اگر خدا نہ خاصہ آمال کچھ ایسے ویسے تھوڑے بہت کمی بیشی ہوگی تو جہنم اس کا انتظار کر رہی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ امام رضا علیہ السلام اس وقت بھی ظاہر امام رضا جو ہوگا ان کی مدد فرمائیں گے اور تیسرا اور نہائیتی سخت مرحلہ میزان اللہ جب میزان کا حساب کتاب کر رہا ہوگا تو انشاءاللہ امام رضا علیہ السلام ہماری اور جتنے بھی ظاہر امام رضا ہیں ان کی مدد فرمائیں گے تو اپنے پروگرام کو پھر ہم آگے بڑھاتے ہیں اور اپنی بہن راہیلہ آج آبدی کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک کال لیتے ہیں پھر ہم راہیلہ کی طرف بڑھیں گے ہماری کال ڈراؤپ ہو گئی آپ دوبارہ بھی کال کر سکتے ہیں اس میں شرکت کر سکتے ہیں تو راہیلہ آج آبدی کی طرف بڑھتے ہیں اور ایک سوال ہے راہیلہ کے امام میں اگر آپ کی جازت ہوتے ایک کال آگئی ہے ہلو اسلام علیکم جناب علیکم اسلام علیکم جی کازم بھائی کازم بھائی خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کے کیا ہے آل اے والے الحمدللہ اور آپ سب کو بہت مبارک ہو تمام مومنین کو بہت مبارک ہو امام رضا کی ولادت اور آپ کی ولادت ایک رحمت ہے بے شک تمام مومنین کے لیے اور رسول کائنات کا یہ کہنا کہ میرے جسم کا ایک حصہ جو ہے وہ وہاں بھی ہوگا اور کیا ہی کمار بے شک بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ سے بہت ہی پیارے بچے آپ کے مہمان ہیں اور اس خوبصورت انداز میں انہوں نے جو سب پڑھا ہے ابھی یقین معنی روح تازہ ہو جاتی ہے امان تازہ ہو جاتی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ان دولوں بچوں کو سلامت رکھے ان کے والدین کی ہر مشکل دور کرے ایسی خوبصورت تربیت انہوں نے اس طریقے سے اپنے بچوں کی ہے دل سے دعا نکلتی ہے اور خواہش بھی رہتی ہے اور حسرت بھی رہتی ہے کہ تمام والدین اپنے بچوں کی ایسے ہی تربیت کریں اللہ آپ سب کو ایک منطقہ پھر تمام مومنین کو ولادت امام علی دزا بہت بہت مبارک بہت شکریہ کاظم بھائی اتنی اچھی دعاوں سے آپ نے نوازا ہمارے بچوں کی حوصلہ اوزائی کے خداوندی عالم آپ کو بھی سلامت رکھے اور جتنی دعائیں آپ نے ہمارے بچوں کی دیئے خداوندی عالم آپ کو بھی وہ دعائیں خداوندی عالم آپ کی تمام دلی حاجات پوری فرمائے تو ہم سوال کرنا چاہ رہے تھے راہلہ آپ سے کہ امام رضا علیہ السلام نے ایک مٹی سونگی اور اپنے قبر مبارک کی تو ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ میں اسی جگہ مطفون کیا جاؤں گا اسی جگہ دفن کیا جاؤں گا تو یہ کس طرح سے مولا کی بہت کرامات تھیں کیا مولا کو کس طرح سے الہام ہوا خواب میں ان کو بشارت ہوئی یا کس طرح سے امام نے اس مٹی کو سونگنے کے بعد پہچان لیا کہ یہی میری قبر کی مٹی ہے بلکل جیسے کہ ہر امام کو یہ اجازہ عبامت حاصل ہے کہ اپنی شہادت ہی نہیں بلکہ مولا کی زندگی میں ایسے کئی واقعات ہیں جس میں انہوں نے وقت سے پہلے جو ہے کوئی چیز بتائی کرامت سے آپ کی جو یہ آپ نے کوٹ کی جب آپ نے مٹی سونگ کے بتائی تو یہ ایک واقعہ ہے آپ کے آخری وقت میں جو آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے وہ ان کا نام تھا حروی محمد عبد الرحمن تو یہ آپ کے صحابی تھے یہ بلکل آپ کے آخری وقت نہیں کیونکہ مولا کو سفر کے دوران شہید کیا گیا کیونکہ پہلے انہیں ولی اہد آخری وقتوں میں تھے تو انہیں خورستان بلایا گیا مگر مولا کا جو مدفون ہے وہ آپ جو ہے مشہد میں مدفون تو آپ کو جو ہے اسی لئے غریب الہوربا بھی کہتے ہیں کہ آپ کو سفر کی حالت میں توس اس وقت مشہد کو توس کہتے تھے اور آپ محولہ سناباد جو اب مشہد کہلاتا ہے اس میں کیا کہتے ہیں مدفون کیا تو اس وقت مولا جب اپنے صحابی کے ساتھ تھے تو آپ نے کہا کہ وہاں پہ حرون رشید جنہوں نے جس نے مولا کے والد بزرگوار کو قتل کروایا تھا ان کی بھی موجود ہے تو مولا نے فرمایا کہ اس کی پائیتی کی مٹی لاؤ مولا نے اسے سونگا اور پھیک دیا پھر کہا کہ اس کے سرحانے کی مٹی لاؤ اور اس کو سونگ کے فرمایا کہ یہاں مجھے متفون کیا جائے گا یہ اس طرح ہے کہ جب مولا مدینے سے رخصت ہوئے کیونکہ مولا کو جلاوطن کر دیا گیا تھے کچھ سیاسی حالات ایسے بنے تھے کہ مامون نے حکم دیا کہ مولا جس حالت میں ہے ان کو اسی حالت میں مدینے سے میرے پاس یعنی خورستان لائی جائے تو جب آپ روزہ رسول سے رخصت کے لئے آئے تو آپ نے بہت زیادہ گریہ کیا اور کہا کہ میرا آپ سے الودہ کہنا اس طرح ہے جیسے میرے جد امجد سید شہدہ امام حسین کا ہے تو مولا بہت گریہ کیا کہ میں آپ کی زیارت نہیں کر سکوں گا تو گریہ کرتے ہوئے آپ بے ہوش ہو گئے اور اس میں رسول خدا نے آپ کو اپنی زیارت کروائی اور کہا کہ تمہارے والدہ تمہارے جد تمہارے والد سب تمہارے منتظر ہیں کیونکہ تم بہت جلد ہم سے آکے ملنے والے ہو اس طرح مولا کی کئی اور کرامات ہیں جیسے آپ کی زندگی میں ایک صحابہ آپ کے ساتھ تھے اور ایک چڑیو کا جھن جو ہے وہ آپ کی طرف آیا تو مولا نے فرمایا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ میرے پاس آکے کیا کہہ رہا ہے تو وہ شخص صحابی ہے آپ اس کو بچہ لیجئے تو مولا اپنے صحابہ کو حکم دیتے ہیں اور کہتے ہے کہ جاؤ فلا جگہ پہ پیڑ پہ سامپ ہوگا اور ایک ننہ سا بچہ ہوگا تم اس کو سامپ مار دیں اور جب وہاں گئے تو واقعی وہاں پہ ایک سامپ موجود تھا اسی پانچ چھ سوالات پوچھتا ہے اس کے بعد مولا کہتے ہیں کہ وہ جو احرام کا سوال تھا جو تمہیں زیادہ پریشان کر رہا تھا اور جو تمہاری عمرے کو شک میں ڈال رہا تھا وہ سوال تو تم نے کیا ہی نہیں تو وہ بہت حیران ہوتا ہے کہ مولا ہاں وہ سوال تمہیں بھولی گیا آپ کو کیسے پتا یہ سوال تو بہت اہم کان ہے کہ مولا کو ہمارے دل کے حال کیسے نہیں پتا ہوں گے تو یہ سارے مولا نے کہ جو تمہارے احرام کا لباس ہے جو بھی تمہارا سوال ہے اس میں شک نہ کرو وہ بالکل ٹھیک ہے اسی طرح نہایت کرامات کے واقعات ہیں جیسا کہ ایک تاجر تھا جو تجارت کی غرص سے گیا پر راستے میں اسے کسی لٹیروں نے پکڑ کے اس کے موں میں اتنی برو ڈالی کہ اس کی زبان لاغر ہو گئی تو اس نے یہ تہہیہ کیا کہ میں مولا کی خدمت میں جاؤں گا اور اپنا علاج تین سے چار بار رکھ لو تو تمہیں افاقہ ہوگا وہ اٹھا اس نے خواب کو خواب کی طرح ہی لیا اور مولا کی خدمت میں صبح حاضر ہوا اور اپنا مرض بتایا تو مولا نے کہ تمہارا علاج وہی ہے جو ہم نے تمہیں خواب میں بتایا مولا جو اتنے موجزات ہی ہیں جو باب خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس قابل بنیں کہ مولا کی ہر جو نصیت ہے جو بھی آپ کے واقعات سے سبق ملتا ہے اس کو جو ہے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں اور مولا اتنی توفیق دے کہ ہمیں اپنے قریبی ساتھیوں اور اپنے قریبی محبوں میں شامل کریں بے شکل بہت خوب تو چلتے ہیں اب اپنی بچوں کی طرف اور معصومہ اور قساب آپ کون سا قصیدہ پیش کرنا چاہیں گی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھا رہیلائی بڑی اچھی بات ہے کہ جو بچے کلام پڑھ رہے ہیں وہ میرے سب پسندیدہ کلام پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ مجھے پسند ہے مجھے نہیں میرے خیال میں ہر کسی کو یہ کلام پسند ہے مجھے تو سب سے زیادہ جو پڑھا تھا اللہ ایک ہے بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ اس میں مطلب ایک انفرمیشن بھی ہے بچوں کو سارے اماموں کے نام بھی یاد ہو جاتے ہیں اور اتنی ایک بات اگر شامل کرنا چاہوں جیسے انہوں نے پڑھا کہ امام کو زامن لکب ملا ہے تو آپ کو بتائیں کہ جب امام کو ولی عہد بنائی گیا تو آپ کے نام کے سکھے بنوائے گیا تو جو عقیدت مند ہوتے تھے وہ ان کو تبرکات کے طور پر اپنے پاس رکھ اور اور لے جایا کرتے تھے تو یہ جو ہم جب سفر کرتے ہیں تو امام زامن اپنے بازو پہ بانتے تو سکھے کی وجہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ امام کے نام سکھہ بان کے اور اپنے یہ رکھتے ہیں کہ یہ ہمیں محفوظ رکھے گا اور ایک امام کا تبرک بھی ہوتا ہے بے شک بے شک بہت خوب دیکھیں کتنی اچھی منقبت ہے کہ ہر شیر میں کوئی سبق دے رہے ہیں ایک بات کرنا چاہوں گی بچوں کا پروگرام میں لائف کر رہی تھی تو ایک کال ہائی تو میں نے اٹھایا تو ماشاءاللہ شادمان رزا جنہوں نے منقبت پڑھے تو ان کا فون آیا تو وہ بڑا خوش ہو رہے تھے تو ہم نے شکریہ دا کیا کہ شادمان بھائی آپ نے تو یہ ہماری قوم کے بچوں پہ بڑا احسان کر دیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے اس سے منقبت کو پڑتے ہیں اور ان کو پتا چلا ہے کہ اللہ ایک پنجتنے پانچ امام بارہ معصوم چودہ تو بڑی خوبصورت جو ہے یہ منقبت ہے تو ہر بچے کہتے ہیں کہ اگر ماں تھوڑی سی کوتا ہی کر لیں اگر بچوں کا اپنے سکانے میں وہ کر لیں تو ہمارے شاعر حضرات ایسے ہیں کہ وہ شاعری میں اس طرح سے منظر کشی کر لیتے ہیں اس طرح سے سبق دے دیتے ہیں کہ بچوں کے ذہن نشین ہو جاتے ہیں تو بسم اللہ کیجئے آپ سلوات اللہ محمد وعالی محمد وچل فرد تُو بری سخی ہے فاطمہ تُو بری سخی ہے فاطمہ تُو بری سخی ہے فاطمہ محسن علی ہے فاطمہ تُو بری سخی ہے فاطمہ کہ مصطفیٰ کہ مشتفہ کو مانگنا پرا تب تا ہی ملی ہے فاطمہ تب تا ہی ملی ہے فاطمہ تب تا ہی ملی ہے فاطمہ کلاڑ میں حدیجہ کرتی کلاڑ میں حدیجہ کرتی رب کی لادلی ہے فاطمہ تو بری سخی ہے فاطمہ کلاڑ میں حدیجہ کرتی سجدہ کر رہی ہے فاطمہ کہ سجدہ کر رہی ہے فاطمہ تو بری سخی ہے فاطمہ تو سن کو چھوڑ مرتبے کو دے تو سن کو چھوڑ مرتبے کو دے تب تا ہی ملی ہے فاطمہ تو بری سخی ہے فاطمہ تو بری سخی ہے فاطمہ تو آئے ہیں حسن بباق زہر اثر پر رہی ہے فاطمہ کہ اختیارے کن کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ کہ جاؤ گے جناں میں کیسے تم در پہ ہی کھری ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ کہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ محسن علی ہے فاطمہ کہ محسن علی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد و عجل فرجام سبحان اللہ ماشاءاللہ راہیلہ آج صاحبہ ایک اور سوال ہے سوالوں کے لسٹ بہت زیادہ ہے امام کی زندگی بڑی ہے بلکل تو ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو مامون رشید جو ہے نہائیت بغض رکھتا تھا امام رضا علیہ السلام سے لیکن بظاہر ہے حکومت کا بھی کچھ تقاضہ تھا تو ان کی آہو بھگت کرتا تھا جب دل میں بغض تھا تو امام کو ولی اہد کیسے اس نے بنا دیا یہ بہت بڑا کوئسٹین ہے بلکل کیونکہ جتنی بھی تاریخ ہیں سارے جتنی حکومتیں گزری ہیں کہیں آپ ایسا نہیں دیکھتیں کہ کسی امام کو کیونکہ یہ حق تو امامت رسول نے حجت الویدہ کے موقع پر کہا تھا یہ جو خلافت ہے یہ ہماری میراس ہے پر کیونکہ کسی بھی امام کو سوائے حضرت امام علی کو خلافت کا دور ملا اور امام حسن کو چند وقت پر ملا اس کے علاوہ کسی نے ان کو یہ خلافت کا نہیں دیا جی رائلہ آپ کی اجازت ہوتے کال لے لیتے ہیں حلو اسلام علیکم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اید حضرت علی ابن مصاب رضا مبارک انشاءاللہ مبارک انشاءاللہ 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 خلافت جو ہے اہل بیت علیہ السلام کا حق تھا لیکن کسی سوائے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اور چند وقت کے لیے امام حسن کے علاوہ کسی کو نہیں ہوئی تو معمون رشید نے بغض کے باوجود اس خلافت ولی اہد کا جو ہے ولی اہدی کا جو انہوں نے سمجھے توفہ دیا اعلان کیا تو یہ کس طرح سے اس نے کیا تو یہی میں عرض فرماری تھی کہ جب حارون جو ہے مرنے والا تھا تو اس کے دو بیٹے تھے ایک امین تھا اور ایک یہ مامون مامون جو تھا وہ عجمی خاتون سے تھا اور جو امین تھا وہ عربی خاتون سے تھا تو مامون نے اپنے بھائی کو قتل کروا دیا اور چونکہ حکومت کبھی بھی خون پر زندہ نہیں رہتی تو اس کے دور میں بڑے ہی پروٹس ہوئے اور علاوی جو امام اور محبے اہل بیت تھے انہوں نے بڑا شور اٹھایا تو کیونکہ جیسے ہمارے ہوتے ہیں الیکشن تو ہر مذاہب کے لوگوں میں جا کے جو بھی امیدوار ہوتے ہیں وہ ملتے جلتے ہیں تاکہ ان کی عوام ہماری طرف اٹریکٹ ہو تو چونکہ علاویوں کی بغاوت تھی بہت زیادہ اروج پہ تو ان کو ٹھنڈا کرنے کے لئے اس نے سیاستاً ایک مشاورت کی اپنے جو حکومت کے بڑے بڑے عہدے دار تھے اور انہیں یہ سمجھایا کہ اگر ہمیں اپنی حکومت باقی رکھنی ہے تو ہمیں بظاہر طور پہ آرزی طور پہ امام علی رضا کو ولی اہدی دینی ضروری ہے اور جب علاویوں کی بغاوت جو ہے دب گئی اور پھر اباسیوں کی بغاوت شروع ہی تو اس نے کیا کیا کہ انہیں بڑے ہی زیادہ منصوبے کے تحت جو ہے زہر دلوا دیا گیا تو یہ بظاہر اپنی ہی سیاست کو مستحکم بنانے کے لئے ایک جند پیریٹ کے لئے ولی اہد بنایا اور لوگوں کو گمراہ کیا اور جب اس کو وہ خطرہ ٹلتا ہوا نظر آ گیا وہ سب دب گئی بات تو اس نے دوسری لوگوں کو خوش کرنے کے لئے امام کو شہادت امام شہادت کے درجے میں فائز ہوئے بہت شکریہ آپ کا راہلہ آج صاحبہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں بہت علمی گفتگو آپ نے ظاہر بیان کی اور میں اپنی بچیوں کی بھی بہت شکر گزار ہوں کہ بہت خوبصورت خوبصورت منقبت پیش کی ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام دیکھا اور فیڈبیک دیتے ہیں اور ظاہر حوصلہ افضائی کرتے ہیں خدا وندی اللہ آپ کو بھی سلامت رکھیں اب ہم پروگرام بلکل اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن جاتے جاتے ہم اپنی بچیوں سے ایک منقبت سنیں گے پھر اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے جی بے بچوں آپ کونسی منقبت سنانا چاہیں گی امام زمانہ کی جی بلکل بسم اللہ کیجئے اللہم صلی اللہ محمد وارے محمد وجل فراجہوں اللہ جل اللہ جل یا امام زمانہ اللہ جل گھر ہو میری حیات میرے اختیار نے صدیہ گزار دوں گا تیل انتظار میں مولا باپ پردہ غیبت اٹھائیے دو دن تو زندگی کے گزار بہار میں اس وقت گرچ عجل سے حالی زمین ہے مظروم کے مکانے میں ظالم مکین ہے دنیا سے دخشوار مغلوب دین ہے مولا ضرور رہے گے مجھ کو یقین ہے آئے گی کچھ کمینا میرے اعتبار میں صدیہ گزار دوں گا تیرے انتظار میں بابا میری حیات میرے اختیار نے صدیہ گزار دوں گا تیرے انتظار میں سب لوگ خوارشات کے اب ہو گئے گلا ابلیسیت کا دور ہے بے پرپردگی ہے پینے لگے لگو ہے تو کھانے لگے حرام کہتا ہے دل کے بس ابھی آجا جائیے امام گردے رہے مشیط پر بردگار نے صدیہ گزار دوں گا تیرے انتظار میں گر ہو میری حیات میرے اختیار نے صدیہ گزار دوں گا تیرے انتظار میں مولا باب پردہ اے غیبت اٹھائے تو زند تو زندگی کے گزار دوں گا مشکل کے وقت ہم میں پکارا ہے یا حسین غیبت کے انتے دے میں سہارا ہے یا حسین قرآن اے بیت کا پارا ہے یا حسین حق نے ہمارے دل پہ اتارا ہے یا حسین رہ کر دعائے بنت نبی کے حسار میں صدیہ گزار دوں گا تیرے انتظار میں گر ہو میری حیات میرے اختیار میں صدیہ گزار دوں گا تیرے انتظار اللہ محمد و حمد و حمد و حجر جبی ناجم مطلب آپ سے اجازت چاہیں گے اپنا بہت خیال رکھے گا اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا خاص طور پر اپنے گھر کے جو بزرگ ہیں ان کا آپ بہت خیال رکھے گا بزرگ صرف ایک ہی دفعہ ملتے ہیں بار بار نہیں آتے جب قدر محسوس ہوتی ہے جب اس دنیا سے ہمارے بزرگ گزر جاتے ہیں تو ایک نعمت عظیم سمجھ کر ان کا خیال رکھیں جہاں پہ ہمیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے وہاں اپنے والدین اپنے بزرگ اور جتنی بھی خاندان کے بزرگ ہیں ان کا خیال رکھے شکر ادا کر کے اپنے زندگیوں کو بسر کرنا چاہیے ان کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے زندگیوں کو آگے بڑھائیں اپنا بہت خیال لکھے گے اپنے دعاوں میں ہمیں ہماری ہدایت آپ کو ضرور یاد رکھے گا اگلے پروگرام تک کے لیے آپ تمام ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ موسیقی